نمسکار خاص کار اکرم دیش دیش شانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی چھتیزگر کے نقصر پربھاوت سکمہ زلے میں نقصریوں نے سی آر پی ایف کے گشتی دل پر حملہ کیا اور اس میں سی آر پی ایف کے دو ادھکاریوں سمیت چودھا پولیس کرمی شہید ہو گئے اور اس بیچ حملے کے بعد گریمندی راجنات سنگھ بھی رائے پور پہنچ گئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی شیط میں سن دو ہزار دس میں نقصریوں نے سی آر پی ایف کے پچھتر جوانوں کی بیرہمی سے ہتیا کر دی تھی اور تب بھی بڑی ہیڈ لائنز بنی تھی تب بھی چرچہ ہوئی تھی اور پچھلے سال چھتیزگر میں آپ نے دیکھا نقصریوں نے کانگرس پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی سٹیٹ میں اس کو لگ بھگ ختم کر دیا تھا اس حملے نے بھارت کا جو ریڈ کوریڈور کہلاتا ہے یعنی نقصل پرباوت جو علاقہ کہلاتا ہے اس کو ایک بہت پھر سے اس کی طرف ہمارا دھیان دلائیا ہے اور سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ جو نئی سرکار ہے موڈی سرکار جو کہ اب اتنی نئی بھی نہیں ہے چھے مہینے پرانی ہو چکی ہے وہ نقصل واس سے لڑنے کی ان کی رنیتی کیا ہے اور یہ رنیتی کتنی الگ ہے یو پی اے سرکار کی نیتیوں سے دس سال تک جو یو پی اے سرکار نے نیتی اپنائی کتنی پرباوت وہ نیتیاں رہی اور کیا بدلاؤ آیا ہے انڈی اے سرکار کے کارکال میں کس طرح سے نقصل واس سے لڑا جائے گا یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے میرے ساتھ ششادری چاری موجود ہیں جو کہ تھنکنگ مائنڈ کہہ جاتے ہیں بی جے پی کے ورشت نیتا بھی ہیں اور خاص کر ایکسپرٹ بھی ہیں اس کے علاوہ میرے ساتھ پروفیسر کمل میتر چنوئے ہیں جو کہ سکول آف انٹرنیشنل سٹیڈیز میں جینیو میں ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا بھی ہیں اور کئی دشارت تک لیفٹ پولیٹکس سے جڑے رہے لیکن آج انہیں نیتا کے طور پر نہیں بلکہ نقصل واس کو سمجھنے میں جو مدد ہماری کریں گے ایک ایکسپرٹ کے طور پر ہم نے انہیں سٹوڈیو میں بلائیا ہے ہم آج ساتھ حسین دلویس آپ موجود ہیں ممبر آف پارلمنٹ ہیں راجہ سبا سے کانگرس پارٹی کے اور چوتھے خاص مہمان میرے ساتھ پرکاش سنگھ موجود ہیں جو کہ ریٹائرڈ ڈریکٹر جنرل ہیں بی ایس ایف کے اور خاص کر نقصل واس سے لڑنے میں جو ان کا تجربہ ہے اس بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا جو فیلحال نیتیاں اپنائی جا رہی ہیں وہ کس طرح سے کام میں آ سکتی ہیں اور ایک جو بہت مہتوبون بات ہے وہ یہ کہ کتنا بل کا پریوک کیا جائے اور کتنا وکاس ان علاقوں میں کیا جائے اس کو لے کے لگتار دس سال ہم نے یو پی اے کے کارکار میں بحث ہوتی دیکھی اس بار یہ بحث کس دشاہ میں آگے بڑھے ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ششادی چاری آپ کے ساتھ میں شروعات کرنا چاہتی ہوں ہم نے جو ایک موٹے طور پر پلاننگ دیکھی اخباروں کی اور میکزینز کی رپورٹس کی بنیاد پر اس میں یہ ہے کہ یو پی اے سرکار کہیں نہ کہیں ایک لانگ ٹرم اس سمجھ سے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے پچاس جزلیں ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے ڈی اے سرکار جو ہے وہ ورسٹ افیکٹڈ زلوں کو پہلے نشانہ بنانا چاہتی ہے یہ تو موٹا موٹا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے باقی آپ باری کیسے بتائیے ایسے دیکھا جائے تو دونوں سرکاروں میں کوئی بہت بڑا سٹریٹیجی کا انتر ہے ایسا مجھے لگتا نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے جہاں تک یہ نیکسلی ماؤویسٹ پرسپشن کے بارے میں ویچار تھا ان دونوں کا قریب قریب assessment سمان تھا اور پچھلے سمیں میں بھی پردان منتری منمون سنگھ جی نے اس سمیں کہا بھی تھا کہ نیکسلیزم جو ہے وہ سب سے بڑا threat ہے اس دیش میں internal threat ہے سب سے بڑا internal threat یہ کہا تھا انہوں نے اور موڈی جی کا بھی ویچار قریب قریب یہی ہے اور دوسری بات ان دونوں کی سامانتہ یہ ہے کہ دونوں سرکاروں نے اس نشکرش پر پہنچے کہ بہت ادھک ماترہ میں جو repressive measures ہیں وہ counterproductive ہوتے ہیں یہ دونوں سرکاروں نے قریب قریب اس نیتی پر آئے پچھلے سمیں بھی سرکار نے صاف منہ کیا کہ ہم آرمی کا اپیوگ اس سنگرش میں کبھی کہیں بھی نہیں کریں گے اور اس سمیں بھی قریب قریب وہی نرنائیں ہوا ہے 36 گڑ کے مکہ منتری نے صاف کہا ہے کہ ہم آرمی کا اپیوگ نہیں کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ CRPF کی جتنی ماترہ میں تیاری ہونی چاہیے اتنی ماترہ میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی تک تیاریاں ہو پائی ہیں آپ نے یہ ضرور بات کیا آپ نے مدع پدیش سرکار کی 36 گڑ سرکار کی لیکن شاید آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ راجنات سنگھ نے گری منتری کا پدبھار سمالنے کے بعد سیدھے یہ بات کہی تھی کہ ہم نقسلیوں سے باتچیت نہیں کریں گے اگر آپ کو یاد ہو باتچیت کے بارے میں بھی دونوں سرکاروں کا قریب قریب یہی تھا کہ پچھلے سمیں میں بھی ہوم مینسٹر نے یہی کہا تھا منمون سنگھ کے سرکار کے ہوم مینسٹر نے کہا تھا کہ نقسلی جب تک وائلنس کا مارپیٹ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم باتچیت نہیں کریں گے اور آج تک وہی بات ہے آج بھی وہی بات ہے نقسلی جو نیترتو ہے وہ قریب قریب ایک اس طرح پر پہنچا ہے کہ ہم باتچیت کے دریئے کچھ سلوشنز نکال سکتے ہیں اس طرح پر وہ آئے ہیں پر انتو اس میں بہت بڑا confidence building measure کرنا ہے ایک گھٹنا گھٹتے ہی اس کے بارے میں ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں اور پھر ہمارے نقشیں تو تر جاتا ہے اس کے پہلے یا اس کے بعد بھی اس وشے پر گھین ابیاز کرنے کی بہت آوچہ تو میں آپ سے ہی جانے کی کوشش کروں گی بل کے پریوگ کی جہاں تک بات ہو رہی ہے کس حد تک بل کا پریوگ ہونا چاہیے کس حد تک جو وکاس کے کارکرم ہیں وہ آگے بڑھنے چاہیے اور کس حد تک جو ہے وہ جو tribals ہیں ان کا مکھے دھارہ میں لانا جو سب سے بڑی وجہ رہی ہے کہ آزادی کے اتنے سالوں میں جو وکاس ہوا کہ وہ tribals نہیں tribals تو مکھے دھارہ میں کافی ماترہ میں ہیں جھارکر میں مدی پردیش میں یہاں پر آندھر پردیش میں سب جگہ tribals تو ہیں tribal leadership بھی ہے جو tribals کا اپیوگ کر کے اپنا ایک سنگرش چلاتے ہیں ان کو political mainstream میں لانے کی آوشت ہے حسن دلوی صاحب ششادری چاری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا فرق نہیں ہے کیا کانگریس پارٹی کا بھی یہی ویو ہے کہ جو پالیسی نقسلواد پر یو پی اے سرکار کی رہی کیا اس کو continue کر رہی ہے بی جے پی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ پالیسی نہیں ہے اور اس سے ہٹ کے کام ہو رہا ہے نہیں انہوں نے جو کہا اس میں بہت بڑا تک تھے کہ ویسا فرق کچھ ہے نہیں لیکن میرا تجربہ ایسا ہے کہ ویقاس کے کام پر اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے اور دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں آدیواسی اس میں مکھے دھارا میں ہیں وہ اتنا سچ نہیں ہے آدیواسیوں کے اوپر انیاں ہوتا ہے یہ ایک بات دھیان ہم لوگوں نے رکھنی چاہیے وہ ایسی کی ویقاس کا اس سماج کر کے اگر کوئی دیکھیں گے تو آدیواسی اور مچھوارا یہ دو سماج کے اوپر بڑا انیاں ہوتا ہے ان کا پانی کھیچا جاتا ہے خراب کیا جاتا ہے ان کی آس پاس کی جمین خراب کی جاتی ہے لی جاتی ہے اور انڈسٹیز کو دی جاتی ہے دوسری بات یہاں آدیواسیوں کے ادھر بڑے پیمانے کے اوپر خنیز ہیں جیسے کہ یہ ہے کوئلا ہے آئین اور ہے اس کے لیے جس دھنگ سے ان کے اوپر جو زبردستی کی جاتی ہے اس کا فائدہ نقصر بادی اٹھاتی ہے ایک تو میرے کے حال سے وہ ڈائیلوگ توڑنا بالکل غلط بات ہے اگر ڈائیلوگ پہ آئیں گے اگر سمواد ان کے ساتھ ہوگا تو تھوڑا سا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں نرمہ ہی آتی ہے اور اب یہ سوال کہاں نہ کہاں ہم لوگ کھل کر سکیں گے ایسا لگ سکتا ہے اور کیا ان کے سوال ہیں ٹھیک ہے آپ کا یہ ہے ہم یہاں تک جا سکتے ہیں یہ بول سکتے ہیں ڈائیلوگ توڑنا ہماری سرکار نے بھی ڈائیلوگ ٹھیک جن سے کیا ایسا نے میرا کہنا اور ان کی سرکار بھی کرنے رہے تو میرے کے حال سے ڈائیلوگ کر کے ہی یہ سوال تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ باتچیت ہونی چاہیے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وکاس ہونا چاہیے لیکن بل کا پریوک کس حد تک ہونا چاہیے بل کا پریوک بلکل نہیں ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہیوسا کا جواب ہیوسا ہوتا ہے یہ ہیوسا کیوں کر رہے ہیں میرے دھیان میں نہیں آتا یہ گاندھی جی کی گاندھی جی کا دیش ہے یہاں ہیوسا سے ہمیں آزادی ملی ہے یہ دھیان میں رکھنا کی لیکن ایک سمہو تو یہ بھی کہتا ہے کہ پھر وہ آتنک وادیوں میں اور سرکار میں کیا فرق ہے پھر اگر ہیوسا کا جواب ہیوسا سے اکسی طرح سے دیا جائے اگر وہ ہیوسا کریں گے تو سرکار دنڈ شکتی کس کے ساتھ ہے سرکار کے ساتھ ہے وہ دنڈ شکتی اسیمال نہیں کریں گے ایسا ہم بولنا غلط ہے وہ کرنا ہی پڑے گا ایسا ہے کہ لوگوں کو آپ ماریں گے اور سرکار چھپ رہے گی تو ہم لوگ بڑا یہ گڑ بڑی کریں گے اتنی اکتیچار ہوئے ہیں سرکار کچھ نہیں کر رہی ہیں ایسا نہیں چلے گا انہوں نے یہ بھی سمجھ کے لیے چاہیے کہ اس طرح سے لوگوں کو ہم ماریں گے تو سرکار کو دنڈ شکتی کا اپیوک کرنا ہی پڑے گا یہ تو لین دین کی بات ہے تو انہوں نے اپنی جو لڑائی ہے وہ ایسا کے مارک سے کریں گے تو اس کا جیادہ فائدہ ہوگا اگر صحیح مانے میں ان کو آدھیوہسیوں کا بھلا کرنا ہے بلکل واپس آتی ہوں آپ کی طرف اگر ان کی حق کی بات کریں تو ظاہر ہے پروفیسر چونوں یہ بتائیے کہ جو پولیسیز کا فرق ہے جو میں دیکھ پا رہی ہوں وہ یہ بھی ہے کہ جو انڈیا سرکار نے اناؤنس یہ بھی کیا کہ ایک انٹیگریٹڈ ایکشن پلان ہوگا ہم جانتے ہیں کہ پلاننگ کمیشن کے ذریعے کس طرح سے پہلے یوپی اے سرکار نے اب تو پلاننگ کمیشن نہیں رہی کس طرح سے جو ڈیولپمنٹ کا کام تھا اور جس طرح سے دیکھا جو نقصر پربابیتے علاقے ہیں ڈسٹرک وائز اپروچ زیادہ تر رہی یوپی اے سرکار کی اور اب بات ہو رہی ہے کہ لور لیول کے جو بلوکس ہیں وہاں سکیمز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اگر ڈیولپمنٹ پارٹ کو پہلے دیکھا جائے بل جو پریوک کی بات ہے وہ میں پوچھوں گی پرکار سنگھ جی سے لیکن فیلحال ڈیولپمنٹ جو پارٹ ہے وہ آپ بتائیے کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا یہ دونوں اپروچ میں پہلی بات تو بنیادی فرق کیا ہے اور دوسرے کون سی اپروچ کو آپ بہتر مانتے ہیں دیکھیں جہاں تک وکاس کا معاملہ ہے جو آمارتیو سین کے ساتھ کتاب لکھتے ہیں اور میں ہم دونوں دو سال پہ ایک پہلے وہ اور پھر میں چھتیس گھڑ میں گھومیں ہمیں یہ کہا گیا تھا رول ڈیولپمنٹ منترالے سے کہ آپ پتہ کیجئے کہ آدھی واسیوں کو کیا چاہیے اور یادی کوئی نقشل سیمپتائز ہے یہ نہیں کہ نقشل مگر نقشل سیمپتائز سے بات کر سکتے ہو تو بات کرو ہم نے بات کیا اس کے کچھ اثر ہوا مگر شیطر میں جہاں ہم گھوم رہے تھے وہاں پولس ہماری پیچھے پڑ گئی اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کاغذ پلاننگ کیوجنا بھابن وغیرہ سے تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ سکیم پی اس طرح سے چل رہا ہے اور کیا کچھ لیکج ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے ویکارس کا معاملہ اسی لئے مہتو پون ہے کیونکہ یہ لوگ گریبی سے پچھلے جاتے ہیں اور جو ہو گیا ہے ماویسٹوں کو میں نے اپنے کتاب کو میں ان کو کہا وہ بہت دکھی ہے اس کے بارے میں میں نے کہا it's a degenerate insurgency کیونکہ جیسے آپ کشن جی کو دیکھتے تھے مرنے کے پہلے وہ ایک ایک اے فورٹی سیونت آنکے گھومتا تھا اور اس نے سب کو کہا کہ یہ مجھے ایک لاکھ روپے لگا اب ماویسٹ کو ایک لاکھ کہاں سے ملا کانٹریکٹر سے سرکار سے جو کسان تھے اور آدیوازی سے ان سے وہ کیول انفرمیشن چاہتے تھے کہ پولیس کہاں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وکاس کا معاملہ اہم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہے جیسے انتھ میں نریگا کے ساتھ ہوا کہ جو لوگ ہم لوگ جو پڑے لکھے لوگ تھے جنہوں نے یہ دیکھا تھا ہم جو جانچ کرتے تھے اور پھر واپس بتاتے تھے پرشراسن کو کہ دیکھو یہاں لیکیج یہ ہے وہ ہے وہ ایک تک طرح بند ہو گیا یعنی اس کو چالو نہیں رکھیں گے تو کچھ لڑکے خاص طور سے آدیوازی شیطر سے وہ پھر بندوق اٹھا لیں گے کیونکہ آخر میں یہ شروع ہوا تھا 68 69 میں بلکل اور اب تک چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کچھ پکڑ ہے وہ پکڑ اسی لیے ہے کہ غریبی ہے بہت امپورٹن بات ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ ہر طرح کیا جو مہم ہے اور خاص کر جو کی آمڈ موومنٹس ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے آپ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں نائنصافی ہے غیر برابری ہے لیکن یہ معاملہ کافی جٹل ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ دو الگ الگ طرح کی وچار دھارائیں سننے میں آتی ہیں دیکھنے میں آتی ہیں ایک وچار دھارہ وہ ہے جو کہ پورے کی پورے نقسل وادیوں کو شیطان مانتی ہے کہ یہ بھارت کے وکاس کے خلاف ہیں اور بھارت کے آگے بڑھنے کے خلاف ہیں اور دوسرے طرف اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ پورے طریقے سے یہ بھرے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں نقسل وادی اور ان کو سرکار پریشان کریں ایک چیز ہوا اس کانڈ کے پہلے کافی نقسل وادیوں نے اپنے ہتھیار سوپ دے ان کو شادی ایک ہزار روپے دیا گیا اور پچھلے سال میں دو ہزار نقسل وادی لوگ مارے گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان میں کافی لوگ یہ سوچنے ہیں کہ یہ راستہ نہیں چلے گا سرکار کے پاس فوج کے پاس زیادہ ہاتھیار ہے زیادہ سادن ہے اور ہمیں کوئی راجنیتک سودہ نہیں کرنا ہوگا بر راجنیتک طریقے سے کچھ پانا چاہئے مگر اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں شاسن میں وہ بھی ایک فلیکسبل پالیسی اپنائے اور جگہ کو دیکھ کے جیسے آنگرہ میں باتچیت نہیں ہوئی کیونکہ ان کے پاس گری ہاؤنڈز تھے جو سی آر پی ایف سے زیادہ مضبوط تھے تو جو بھی ہیں باتچیت کو سامنے رکھے یدی وہ کچھ لنگن بھی کرے مگر اس کو چلانا ہے کافی دیر تک لیکن بل پریوک کرنا ہی ہوگا یدی وہ بندوق سے ہمارے لوگ کو ماریں گے ہم کیا کریں گے تو اسی لئے ہمیں مگر یہ آخری دعاو ہونا چاہئے اور اس کے ساتھ جیسے وہ لیفلٹ بانٹتے ہیں ہمیں بھی لیفلٹ بانٹنا چاہئے لیکن کئی بار تو یہ بھی سرکار کی طرف سے دلیلیں دی جاتی ہیں کہ اگر سکول بناتے ہیں تو سکول بام کر دیتے ہیں اگر اسپطال بناتے ہیں اسپطال بام نہیں کر دیتے ہیں تو کس طرح سے وکاس کے کارکرم آگے بڑھائے جائیں جبکہ پورے کے پورے علاقے جو ہیں وہ ان کے قبضے میں کیا یہ صحیح بات ہے یہ صحیح بات ہے مگر جب تک آدھی واسی کو لگے گا کیوں ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے اور ان کو لوگ بچا نہیں رہے تو وہ ڈرے ہوئے ہوں گے مگر یدی ان کو لگتا کہ ہاں ان کا رکشہ کرنے والا کوئی ہے اور جو کامریڈز ہیں وہ جو سوشل سیکٹر ہے اس پر حملہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر باتچیت ہو پائے گی مگر وہ اس دیتی اب تک نہیں آئی ہے پرکار سنگھیں یہ بتائیے کہ آنترکس رکشہ کو لے کر کافی چرچہ ہو رہی ہے اور اسی دوران یہ حملہ بھی ہوا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ بدلے کی کاروائی کے طور پر بھی یہ حملہ ہوا ہے لیکن شاید سرکار کی طرف واپس دھیان دلانے کے لیے بھی ہیڈ لائنز میں واپس آنے کے لیے بھی نقسلوادیوں نے یہ کاروائی کو انجام دیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کانفرنسز ہو رہی ہیں بڑے سطر پر آنترکس رکشہ کو لے کر فیلحال جو سب سے مہتپون بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جب نقسلواد سے لڑا جا رہا ہے تو ایک طرف وکاس کی بات آ رہی ہے ٹرائبلز کو آدھی واسیوں کو مکہ دھارہ میں لانے کی بات آ رہی ہے ڈائیلوگ کی بات آ رہی ہے اس کے علاوہ کس طرح سے بل کا کتنا پریوک کیا جائے اس سب کو لے کے جس دوران بحث ہو رہی ہے اس میں ایک جو مہتپون بندو ہے وہ انٹیلیجنس کو لے کر بھی ہے کہ لوکل سطر پر جو انٹیلیجنس ہے جو خوفیہ تنتر ہے وہ بھارت کا وہ بہت کمزور ہے جی ہاں انٹیلیجنس کی بات آپ نے کہی وہ بہت کمزور ہے جیسا کہ مدی جی نے ابھی حال میں گوہٹے میں کہا کہ اگر خفیہ تنتر مضبوط ہو تو جتنا مضبوط خفیہ تنتر ہوتا ہے اتنہ ہی آپ کو بل پریوک کی اوشکتہ کم پڑتی ہے درباقی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو نقسل پروہویت پردیش ہیں وہاں راجی کا جو خفیہ تنتر ہے وہ ایک دم کھکھلا ہو گیا ہے کوئی خفیہ ان کے جانکاری ان کے پاس ہے ہی نہیں نتیجہ یہ ہے کہ جو سنٹرل آرم پولیس فورسز کی اکائیاں وہاں کام کر رہی ہیں سی آر پی ایف کی یا آئی ٹی بی پی کی ان کو کیول اپنے سوچنا کے آدھار پر اس پر نرور کرنا پڑتا ہے اور راجی سرکار سے بہت بہت کم ان کو انٹیلیجنس سپورٹ ملتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا کارن ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بار بار ایمبوش ہو جاتا ہے یہ سی آر پی کی ٹکڑی کافی مضبوط ٹکڑی تھی سو دو سو سے زیادہ آدمی تھے کہا جاتا ہے پھر بھی یہ ایمبوش ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی ابھی سوچنا کوئی انٹیلیجنس تھی ہی نہیں تو انٹیلیجنس کی کمی ایک بہت بڑی کمی ہے اور یہ کمی مکھے روپ سے راجستر پر زیادہ ہے انٹیلیجنس بیورو تو پھر بھی کام کرتا ہے پر انٹیلیجنس بیورو کو ہندوستان بھر میں دیکھنا پڑتا ہے وہ کوئی بہت زیادہ انٹیلیجنس راجیوں میں نہیں کٹھا کر سکتا ہے پر دیکھیں ہمیں جب ہم اس سمسیہ پر چرچہ کر رہے ہیں تو ہمیں ایک بات کا ہمیشہ دھیان میں رکھنا پڑے گا یہ جو نقسل آندولن شروع ہوا تھا انیس سو سر سٹھ پھر انیس سو انہتر میں اس کو ایک پارٹی کا روپ دیا گیا شروع تو یہ ہوا تھا سوشو اکنامک گریوانسز کو لے کر آرثک سمسیہوں کو لے کر ساماجک سمسیہوں کو لے کر اور نقسل آندولن میں شروع میں جو نیترت تھا میں تو ان کے سمپرک میں آیا ہوں میں جانتا ہوں وہ آدرشوادی آدمی تھے کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ انیائے نہیں کیا اور ہمیشہ کوشش یہ کی کہ ہم ساماجک نیائے استحاپت کریں پر آج کی تاریخ میں جو یہ نقسل آندولن ایک پریورتت ہو گیا ہے ایک ماوادی آندولن بن گیا ہے اس میں قولیٹیٹیو لی گوناتمک ڈھنگ سے اس میں ایک بہت بڑا پریورتن آیا ہے یہ لوگ اب ساماجک اور آرثک نیائے کی بات نہیں بلکہ ان کا لکشہ ہے سٹیٹ پاور راج ستہ پہ قبضہ کرنا یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ بڑا بھاری قولیٹیٹیو اور اس راج ستہ کو capture کرنے کے لیے یہ کچھ بھی تیار کرنے پرکار سنگ جی لیکن الگ الگ سٹیٹس میں جو نقسل لیڈرشپ ہے کیا ہم اسے ایک یونٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام جو نقسل وادی نیتا ہیں وہ ایک ہی طرح کے مان سکتا اور وچار دھارا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں دیکھئے نیترت تو ایک ہی ہے اور اس میں دو میجر کمپننٹس ہیں پیپلز وار گروپ کا کمپننٹ ہے اور ایم سی سی آئی کا ہے جو ماویش کمینی سینٹر اف انڈیا جو ماویش کمینی سینٹر اف انڈیا کو جو کمپننٹ ہے اس کے تو جیادہ تر وقتی آپ رادک پریشت بھومی کے ہیں جو پیپلز وار گروپ ہے اس میں پھر بھی اپیکشا کرت کم ہے اور اس میں ان لوگوں میں دماغ زیادہ ہے سوچتے زیادہ ہیں لکھتے زیادہ ہیں اس طرح ہے پر کل ملا کے دیکھیں ان کا جو لکش ہے آج کی تاریخ میں وہ ہے راج ستہ پہ قبضہ کرنا اور اس قبضہ کرنے کے لیے یہ ہنسا ہنسا ادھک ہنسا کا یہ پریوک کریں گے اور اتنا ہی نہیں یہ دیش کے ہر دشمن سے ساٹھ گانٹ کرنے کو تیار ہیں یہ آئی ایسائی سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہیں یہ علفہ سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہیں یہ چین سے مدد لینے کو تیار ہیں یہ پاکستان سے مدد لینے کو تیار ہیں یہ کشمیری ملٹن سے مدد لینے کو تیار ہیں اس لئے اب گنات مک پریورتن بہت زیادہ ہو گیا اور ان میں جو آدرش تھا وہ تو ایک پرشت بوم میں چلا گیا ہے کارکہ مہتوپون بات آپ کریں پرکاشنگی واپس لوٹوں گے لیکن آپ ہی کے سوال کا یہ ایک حصہ ہے جو میں پروفیسر چنوہ اسے جانتی ہوں پھر واپس آپ کی طرف آتی ہوں پروفیسر چنوہ یہ بہت مہتوپون بات ہے اور اسی میں ایک سوال بہت مہتوپون نکلتا ہے وہ یہ کہ کیا انٹیلیکچولز کا جو پورا سمو ہے جو سرکار کو ایک ایک دشمن کی طرح دیکھتا ہے کہ سرکار ورسز دی پیپل اور اس میں پیپل میں جب بات آتی ہے ان لوگوں کی جو بات آ رہی ہے وہ آدیواسیوں کی بات آ رہی ہے جن کی زمینیں چھینی گئیں جن کی ندیاں چھینی گئیں ان سے ان کے گھر چھینے گئے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا تو کہیں نہ کہیں سرکار کو جب ایک دشمن سٹیٹ کی طرح پرزنٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ویچاردھارہ کے طور پر جڑے ہوئے ہیں نکسلوادیوں سے آپ کو لگتا ہے کافی حد تک جو ایک طرح سے ایک آثورٹی یا کہا جائے ان کو ایک معنی دینے کی جو کوشش ہے دھراتل پر رکھنے کی جو کوشش ہے ان انٹیلیکچولز نے بھی دی ہے دیکھ لیں جو انٹیلیکچولز ہیں زیادہ تر وہ فیلڈ میں نہیں ہیں اور فیلڈ کمانڈرز جو ہیں ان کو خبر کئی بار دیر سے آتی ہے مگر ایک چیز ہے جہاں تک ان کا جو لکش ہے وہ بے شک کہہ دے کہ ہم پیپلز وار کے لیے ہیں مگر وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیپلز وار ان سے حاصل نہیں ہوگا کم سے کم میں شتابدی میں نہیں ہوگا ہتھیار سے بھی نہیں ہوگا لیکن راجہ ستہ پانے کی کوشش ہے جو پرکار سنگھ کہہ رہے ہیں کیا صحیح بات وہ چاہتے تھے کہ وہ بہت بڑا ہے اسی لئے جب نقشل وادی تھے ماویس نقشل وادی نیپال میں تو ان سے ہی مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ ان کے پاس گئے اور بم بنانا خاص طور پر مائن انہوں نے ان سے سیکھا مگر پھر جب یہ ماویس الگ ہو گئے تو ان کے پاس یہ ہتھیار رہے مگر ہتھیاروں سے وہ نہیں جیت پائیں گے جو جتنے ہتھیار سرکار کے پاس ہے اور یہ بھی ہوا ہے کہ سپیشل پولیس آفیسرز بھی چنے گئے ہیں جو پہلے ماووادی تھے نہیں وہ سلوہ جڑیوں کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں ضرور میں آپ سے پوچھوں گی کہ وہ کیسے تک آمیابی شاہد ہی چاری لے لیکن بہت مہتپون سوال اٹھا ہے جیسے پرکار سنگ جی نے کہا اور جیسے اس کی پشتی انہوں نے بھی کی چاروں مزومدار کا جو تھنکنگ تھا اور چاروں مزومدار جس وشے کو لے کر الگ ہوئے اور ابھی سائن بابا کی گرفتاری ہوئی ہے کمیونیس مومنٹ سے وہ انت میں جب آخری سمیں آیا چاروں مزومدار کا اس سمیں کا اگر ان کا لیک اور ان کے وقت بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ان میں بھی ایک پرکار کا ایک پریورتن آ چکا تھا اور کمیونیس پارٹی سے ان کا جو کمیونیسٹ ویچار دھارا سے کہیں اس سمیں مومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس سے ان کا سب سے بڑا جو سنگرش تھا وہ یہی تھا کہ آپ جس طریقے سے ستہ میں جانا چاہتے ہیں electoral politics کو لے کر وہ کبھی آپ حاصل نہیں کر پائیں گے اور power comes through the barrel of the gun یعنی آپ ہی کہہ رہے کہ armed movement تھا پورا پریورتن ہوا اور پھر انہوں نے اپنے ہی جوانکال میں یہ دیکھا میں آپ سے ہی جانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے بات یہ ہو رہی ہے کہ شاید جو نقسلوادی ہیں وہی بڑے شیطان ہیں کیا اس بات سے آپ انکار کریں گے کہ جس طرح کی آردھک نیتیاں پچھلے 20 سال میں اپنا ہی گئیں کیا واقعی ان میں غیر برابری کیا نائنصافی پولیس نے جتنا torture کیا جس طرح کی نیتیاں آدھیواسیوں کو لے کر ہوئیں کیا وہ ایک بڑی وجہ نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی وجہ نہیں ہے کہ نقسلواد نے یہ شکلی ہے کیا ہم اس سے انکار کریں گے دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو ایک ایکشن تو ایکشن کے ایکشن تو لینا ہی پڑے گا سٹیٹ کا سب سے بڑا کرتا ہے اپنے لوگوں کا پروٹیک کرنا اور اپنے لوگوں کے خلاف جو لوگ جاتے ہیں وہ جن شستروں کا اپیوک کرتے ہیں مارگ کا اپیوک کرتے ہیں اسی مارگ سے ان کے خلاف کام کرنا یہ تو ہوتا ہی ہے پرنتو اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک گوڈ کاپ اور بیٹ کاپ والی بات کر کے ان سے باتچیت کر کے ان کو جیتا جا سکتا تھا پرنتو یہ ہوا نہیں پرنتو اس سے بھی زیادہ ہم کوئی بھی کریں جس کو ہم ویسٹڈ انٹریسٹ کہتے ہیں وہ ویسٹڈ انٹریسٹ دونوں طرف ہے کانٹرکٹرز میں ویسٹڈ انٹریسٹ ہے سرکار تنتر جو ہے اس میں ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اور سرکار تنتر کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اور آگے چل کر پچیس تیس سالوں کا اگر ہم انبوہ دیکھیں تو جو نیکشل مومنٹ ہے اس میں بھی ویسٹڈ انٹریسٹ آگئے ہیں حسن دلوی صاحب ایک مہتون سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیوں نہ جس طرح سے پہلے سلوہ جڈوم کو لے کر کئی طرح کے سوال اٹھے کہ آپ آدیواسیوں کو ہی آدیواسیوں کے خلاف لڑائیے ایک پکش نے یہ بھی سوچا حالانکہ سرکار کی جو بھی منشا رہی ہو لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لائق جو آدیواسی ہیں ان کو سینٹرل فورسز میں بھرتی کیا جائے کیا آپ اسے اسی منشا کے دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں دو ایک ہی گروپ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جنیون اچھی منشا کے ساتھ اٹھایا گیا قدم ہے یہ جب بات ہی ہو رہی ہے کہ بڑی تعداد میں ٹرائبلز کو بھی سینٹرل فورسز میں اگر ان کے ساتھ کرنا ہے تو وہاں آدیواسی رہے گا تو ٹھیک رہے گا یہ سوچ سرکار کی ہو سکتی ہے اور اس میں کچھ گلتی ہے ایسا مجھے لگتا نہیں دوسری بات ہے کہ وہ ایریا کی معلومات باہر سے جانے والے کو بہت کم ہوتی ہیں جیسا کہ ہیملگسہ میں پرکاش آمٹے کام کرتے ہیں وہاں یہ ان کا پرباہ بہت کم ہو گیا ہے یہ پرباہ کیسا کم ہوگا وہ دیکھنا بہت ضرور ہے اور دوسری بات انہوں نے پرکاش جی نے جو کہا کہ دونوں جو گروپ ہیں وہ گروپ ہیمسہ کے اوپر وشواث رکھتے ہیں دو ہی گروپ ہیں یہ میں ماننے کے لیے تیارنے آج بہت سارے گروپ ان میں ایسے ہیں کہ جو یہ یہاں کی جو الیکٹرالل پروسس ہے اس میں بھاگ لے کے ہمارے بدلاؤ کا پریورتن کا کام کرنے اور جیسے کی تھانے ڈسٹرک میں میں دیکھتا ہوں دولیا میں دیکھتا ہوں آدھی باسی خالی یہی علاقے میں ہے اسی بات میں وہاں یہ ہو رہا ہے یہ یہ جہاں ابھی ڈکسل بات کے نام سے جو ہو رہا ہے وہاں یہ بات لے کے جانا یہ بہت ضرور ہے اور خالی یہ پولیس کے ذریعے لے کے جانا کے نہیں چلے گا جیسے انہوں نے جو کہا کہ یہ کمیٹی تھی ان کمیٹیوں کو پوچھ کے کیا ان کو چاہیے کیا نہیں یہ اگر سوال حل ہوں گے تو مجھے لگتا یہ اس میں بہت سارا بدل ہوگا ایک بات ایسی ہے کہ کہاں نہ کہاں یہ پرچار بھی ہونا چاہیے کہ مارس واد میں بہت سارے بدلاؤ آگئے ہیں پوری دنیا میں چین اور رشیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھارت کا شاید اپنا الگ ورجن ہے مارکس واد کا بھی لیکن جو کور گروپ بنایا ہے انڈیا سرکار نے منسٹرز کو لے کر آپ کو لگتا ہے یہ ایک اچھی پہلے اس میں تمام کئی جو ہیں رورل ڈیولپمنٹ منسٹری بھی ہے پنچائیتی راج بھی ہے انوائرمنٹ فورسٹ بھی ہے فیننس بھی ہے اور گریہ منتریز کے دیکھشتہ کریں گے ٹھیک ہے نا اچھی بات ہے نا وہ ایسا ہے کہ رورل ڈیولپمنٹ بہت سارا بتا سکتے ہیں وہاں پانی کا سوال ہے وہاں کھیتی کا سوال ہے اس میں اگر کچھ ان کو مدد دی جائے گی ہے ان کے جیون میں بدلہ آ جائے گا پرکار سنگھ جی آخری سوال بلکل آخری منٹ میرے پاس بچائے یہ بتائیے کہ فی الحال جو نقسل واد ہے اس کا وچار دھارہ کے طور پر ایک عام موومنٹ کے طور پر کیا بھوشیہ آپ دیکھتے ہیں اور سرکار کی نیتیاں کیا ہونی چاہیے تین پوائنٹس میں اگر بتائیں تو اچھا رہے گا دیکھیں نقسل یا مووادیوں کی جو وچار دھارہ ہے اس کا کوئی بھوشیہ نہیں ہے سیوہ اس کے کہ گرامیڑ جنتا اور جن جاتیاں ہیں وہ دکھی ہوں گی کیونکہ دونوں طرف سے ٹکراؤ ہوگا اور ٹکراؤ میں یہ لوگ پسیں گے اور بھارت سرکار کی طرف سے جہاں تک ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنی ماہ ووادیوں سے لڑنے کی یا اس سمسے کو سلجھانے کی کیا نیتی ہونی چاہیے اسے سوسپشٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ پشلی سرکار جو تھے یو پی اے کے سرکار میں بڑی ڈھول مل نوٹی تھے چیدامرم صاحب کچھ کہتے تھے دگو جائے سنگ کچھ الگ کہتے تھے اور اس آپسی جو انتر ویرود ہو رہا تھا اس قارن سے اس کا اثر ہمیں جمین پر دیکھنے کو ملا کہ جو بل تھے کیندری بل وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہمیں کانٹرڈکٹری آرٹر سمیں مل رہے ہیں تو اب اس سمیں بہت ضروری ہے کہ ایک کلیئر پالسی کیا ہے کیا ہماری نیتی ہے اس کو سپشٹ کیا جائے سامنے آئے کم اور جب سامنے آئے گی پرکار سنگی ہم اس پر چرچا بھی کریں گے بہت ساری پریشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے بل پریوک کی بات ہو رہی ہے بھی اپنے ہی ناغریکوں کی بات ہو رہی ہے اس سب کے باوجود دیکھنا بھی باقی ہے کہ انڈی اے کی جو صاف نیتی ہے نکسلوات کو لے کر وہ کیا ہے اسے کے ساتھ ابھی کے لیے اتنا ہی نمسکار